مہمان کی قدر ایسے کی جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ایسے ہی کریں آپ اگر آپ مہمان نواز بندے ہیں تو پھر میری لگوست پہ عمل کریں اب آپ بیٹھ جائیں اب آپ بیٹھ جائیں اللہ ہم سب کے اپنا خواست خدر و کرم فرمائے نبی کے ذکر کی محفل ہے اور ماشاءاللہ سٹیج کی زینت بڑے بڑے صاحب اقتدار عباب ہیں اگر ان کے ہاں جانا پڑے نہ ہم بڑے سبل کے جاتے ہیں کہ کہیں خان صاحب چونتی صاحب نراض نہ ہو جائیں تو مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے آپ عباب کی آپ کیا ذہن رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہے اب مہربانی کریں جس نے اٹھنا ہے اب ہی اٹھ کے چرا جائے لیکن جب محفل کا تقدس فامال نہ کریں اگر آپ کا ارادہ نہیں سننے کا تو مجھے ابھی بتائیں میں واپس سفر کروں اپنا تو آپ مہربانی کریں جو عباب دروازوں پہ کھڑے ہیں وہ بھی تشریف فرما ہو جائیں پانی پلانے والے عباب بھی تھوڑی دیر سبر کر جائیں داخل نہ ہوا عباب کے درمیان تاکہ جو چند لنے ہیں ہم پورے ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ آقادوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ حینات میں عقیدت پیش کر سکیں الحمدللہ الحمدللہ ربنا عالمین وعلاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین اما بعد فاعوذ باللہ اجمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ اجمد شیطان الرحمن الرحیم فبذالک فلیفرقون صدق اللہ العزیم وبلغنا رسولهن نبی کریم اللہ من رب شرح لی صدری ویسرنی امری وحل العقدة تم القسانی افقهم قولی بلغنا بھی کمالی کچھا فتجا بھی جمالی حضرت جمیوں کے سالے کی مقدر والا بھولے سجنوں علیہ وعالی ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہد امم تُو نے تُو دیکھا جہاں جہاں بتلائیے کیسے گئے ہم ارز کی جبریل نے اے محجبی تیری قسم آفا کہا کر دی دی دیم مغرے بطابر دی دیم بسیاریں خوباں دی دی دیم لیکن تُو چیزیں اے دی گری بسیاریں یا چیزیں لیکن تُو دیکھا کر دی 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 اللہ بسیاریں اپنا خوباں موسیقی محبت کے ساتھ باہزِ قرآن پڑی صلاح دو سلام آنی گیا سیدین یا رحمت للعالمین اکھی سامنے سورت سہنے دی ساتھوں غیر تک آیا نہیں اکھی سامنے سورت سہنے دی ساتھوں غیر تک آیا نہیں جانا سنے باج میں اس دل دے رکھتے ہوتے کوئی ہور بٹھایا نہیں نبی آنکھیں آنکھیں پاک میں علی سائی اطراض جو ہے میرا نام مٹا علی آنکھیں آپ مٹا چھوڑوں میں تو نام مٹا آیا نہیں علیہ آخر آپ مٹا چھوڑوں میں تو نام مٹایا نہیں جاندہ او کلیمہ محیبت تو ہے حبیب میرا او کلیمہ محیبت تو ہے حبیب میرا او آدازی تلو صدیائے جڑا روپ لکایا او دے تو دے تو یار لکایا نہیں جاندہ دے تو یار لکایا نہیں جاندہ کی سامنے صورت سنے دی ساں تو غیر تک آیا نہیں جاندہ سنے پا جس میں جندے تخت اٹھے کوئی ہور پیٹھا پیٹھایا ہم دو سنہ کے بعد ہم دو سنہ کے بعد آقا دو آگا نور مجسم فقر آدم و بنی آدم و جن سربر کائنات و جن کائنات ماغوم کائنات مقصود وجود کائنات نبی محتشمہ کائنات دار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ یکدس میں حدیعہ عقیدت اجکنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ کریم یہ گاؤں پھوہار کا جشنے ایرے ملاد النبی کا جلوس اور یہ ملاد اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیں اللہ کریم آباہ کو اپنی بارگاہ خاص میں سے اپنی رحمت کا حصہ ساتھ رکھائیں میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ میں نے دو سے تین باتیں کرنی ہیں اگر آپ اب آپ توجہ کریں تو مربانی فرمائیں اللہ کریم انشاءات فرماتا ہے قرآن کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایوہ اب آپ فرما دیجئے جب فضل ہو جب رحمت ہو تو پھر پوشی ملاد قرآن اور تفصیل فضلی اور دیگر جو تفاصل کی کتب ہیں ان کے اندر اس آیت مبارکہ سے جو فضل سے مراد جو لیا گیا ہے رحمت سے مراد وہ میری اور آپ کے نبیل السلام کی ذات مراد لی گئی ہے اس لیے کہ ہمارے نظری ہمارے نبی سے پڑھ کر نہ کوئی فضل ہے نہ کوئی رحمت ہے بولیے نا یا نہ کوئی ہمارے نبی سے پڑھ کر نہ کوئی فضل ہے نہ کوئی رحمت ہے کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی میرا نبی ہے مجھے یا سبحان اللہ میں طالبہ ہم سے بندہ ہوں اگر سبحان اللہ کی آواز ہلکی ہونا تو مجھے تقریر ہی بھول جاتی ہے آپ بیربانی فرمائیں جتنا ہوتی سبحان اللہ کا کہیں گے تقریر اتنا یاد ہوتی جائے گی نزدیک اور شاہد کے نزدیک پوری کائنات میں سب سے بڑا فضل جو ہے وہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے اور سب سے بڑی رحمت وہ بھی میرے اور آپ کے نبی رسلم کی ذات ہے اب خوشی وہی منائے گا جسے فضل بھی ملا جسے رحمت بھی ملی اب یہ بڑی ایک بری مارک پر جانا ہوں اور نوٹے کی بات ہے جس سمجھ آئے نا وہ بندہ بولے گا ضرور کہ جس پر فضل ہوگا جس پر رحمت ہوگی وہی مصطفیٰ کی آمد کی خوشی منائے گا ہم کسی کے ساتھ جگڑا نہیں کرتے اور ہمارا یہ شیوہ بھی نہیں ہے ہم کہتے ہیں جو نہیں کرتا مصطفیٰ کے ذکر کی ملاد آمد کی خوشی اس پر رب کا فضل جو نہیں ہوا خوشی تو تب کرتا جب فضل ہوتا رب کا جب رحمت ملتی تو میں ایک ساتھی سی بات کرتا جاؤں اور انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اگر فضل نہ ہو تو بڑے بڑے شیخن قرآن بھی ذکر کی محفل نہیں کرتے اگر فضل ہو جائے تو ریڑی پہ مزدوری کرنے والا بھی مصطفیٰ کے ذکر کی ملاد ملاد آمد فضل کی بات ہے نجیب فضل ہو جائے جس پر رحمت رب کی ہو جائے وہ پھر مصطفیٰ کے ذکر کی بات کرتا ہے چاہے اس کے گھر کھانے کو کوئی چیز ہو یا نہ ہو اپنا گزارا چلے یا نہ چلے لیکن وہ روٹی کے بغیر رہ سکتا ہے پانی کے بغیر وہ وقت گزار سکتا ہے لیکن اس عاشق مدینہ کی یا اس عاشق نفول کی زندگی کی سان سے ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ پٹ سکتی ہے نہ گزار سکتی ہے اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے نبی کے آمد کے یا سرکار کی آمد کی خبریں یہ کہاں سے چلیں ویسے تو یہ کہ میرے معمول السلام کے ملاد کی جو دلائل ہیں سرکار کی آمد سے بھی ہزار سال پہلے کے بھی ملتے ہیں ہزار سال پہلے کے لیے یہ باتیں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام کی آمد کی خوشی کی محقلیں مرائی گئی لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ نے میرے آقا کی آمد کی خوشی کیسے مرائی تھی حضرت عیسیٰ نے اسلام اپنا تعارف کروارے ہیں مجھے بتایا بھی آتا کہ آباب ترمون کو پسند کرتے ہیں لیکن میں اس طرح بھی آتا ہوں لیکن دو چار باتیں نکتے کی دے لوں آپ کو اب میں یہ بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اپنا تعارف کیسے پہوارے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل میں سے وہ بندہ ہوں میں بنی اسرائیل میں سے وہ بلند آواز والا بندہ ہوں جو آخری نبی سے پہلے آیا بنی اسرائیل میں سے قلمت پسندی فرما ہے میں تعالی دنوں سے بندہ ہوں کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل میں سے بلند آواز والا میں سے آخری نبی سے پہلے آ گیا ہوں آپ فرماتے ہیں جیسا کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں آتا ہے نا میں دھیمے لہجے میں بات کرتا چلوں کہتے ہیں جب بادشاہ کسی علاقے میں آتا ہے اس کے وزیر اس کے چہنے والے پہلے آ جاتے ہیں بھائی سرکے صاف کر دو علاقے صاف کر دو بادشاہ آ رہا ہے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کو رستیں صاف کر دو رکابٹیں ہٹا دو میرا مصطفیٰ آ رہا ہے اب حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالداد بھائی ہیں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے اللہ کے رسول ہیں اور پھر آپ اللہ نے محضات عطا کروائے مرتوں کو زندہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پردائشی ربینہ کو آپ پانکھیں لیتے ہیں اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ پرس والے کوڑ والے مریض پر ہاتھ پھیلے انگلہ شفاہ دیتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے خند دکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درب اے عیسیٰ بتاؤ تم جو اتنے کمال دکھاتے ہو اتنے تم معجات دکھاتے ہو کبھی مردوں کو زندہ کرتے ہو کبھی کوئی کمال کبھی کوئی بات اے عیسیٰ کہیں تم آخری نبی تو نہیں اب یحییٰ علیہ السلام کا سوال ہے فرمانے لگے عیسیٰ کہیں تم آخری نبی تو نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خط دکھا آپ نے فرمایا نہیں یحییٰ بھائی میں آخری رسول نہیں ہوں فرمایا پھر اتنے کمال کیوں دکھاتے ہو اتنے تم معجات کیوں دکھاتے ہو اتنے کمال اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں آپ نے فرمایا یحییٰ بھائی بات یہ ہے اللہ نے مجھے کمال دیا میں اپنے امتیوں کو دکھاتا ہوں آؤ دیکھو میں مرد زندہ کرتا ہوں آؤ دیکھو اللہ نے مجھے کمال دیا ہے میں جہاں دیکھو میں پیدائشی نبینا کو آنکھیں دیتا ہوں اللہ کی عطا سے میں رب کی عطا سے اور زیادہ مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں برس کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا یحییٰ اصل بات یہ ہے میں اپنے امتیوں کو یہ دکھا دکھا کر کہتا ہوں اے میرے امتیوں مجھ سے بعد میرے سے بھی عالی آخری رسم آئیں گے آپ نے فرمایا یہ دکھانے کی حکمتی ہے میرے امتی یہ جانے جائیں یہ غلام کا عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہو حضرت عدیسہ براناتی ہے اس لیے سارا کرتا ہوں تاکہ لوٹ جانے میرے گھنٹی جانے کہ جس کی یہ بزن سجا کے محقہ ہے اس کا جس کے ترانے علاقہ ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا اب آبے جی بکار اب دیکھئے ہم نبی کے عزیبر کی مراد کیوں نہ سجائیں ہم نبی کے عزیبر کی مراد اگر کوئی تظامیر بند آجے نا بچے بڑھو جاوے دو میٹھ اب آبے جی بکار ٹھیک ہے بچے بھی بڑی محبت ہے لیکن زوگ بھی خراب کر کے بیٹھے رہے پیچھے میرے محبوب علیہ السلام کیوں لاؤں ہم نبی کے زیبر کی مراد کوئی نہ سجائیں ہم اس لیے سرکار کے زیبر کی محفظ سجاتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام دیاموں سے پہلے یہ زمانہ بگڑ جگا تھا میرے نبی کیامت سے پہلے یہ زمانہ اندھیری رہوں میں بھکتا پھر لگا تھا میرے محبوب علیہ السلام کیامت سے پہلے لوگ والدین کو ہنڈیوں میں بیچا کرتے تھے میرے محبوب علیہ السلام کیامت سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ دربور کرتے تھے میرے محبوب علیہ السلام کیامت سے پہلے انسان اپنی شرافت کا گریبان چاہ کر جگا تھا میرے محبوب علیہ السلام کیامت سے پہلے کوئی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا میرے محبوب کیامت سے پہلے جتیموں بیواؤں حسینوں کی دل دوند چیخیں آسمانوں سے تک آتی تھی کوئی بھی ان کی بات سننے کے لئے تیار نہ تھا جب یہ سما تھا یہ عالم تھا رب کو اس مخلوق پر رحم آیا رب کو اس مخلوق پر رحم آیا اور وقت نے ایک حسین کرمت بدلی ہوایں انوکھے انداز میں چلنے لگیں تو پھر ہوا گیا بارہ ربی النور شریف کا دن تھا پیر بارہ ربی النور شریف تھا پیر کا دن تھا اور کعبہ تھا کعبہ کا پروس تھا مکہ کا شہر تھا محلہ سکوک اللیل تھا عبداللہ کا گھن تھا سیدہ آمنا کی گوک تھی میرے آقا کی جنبہ گری ہو گئی اب یہ میرے آقا کی آمد سے پہلے جو جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ نے بھی سنی ہوں گی کیا ایسا ہی تھا سرکار جانے کے پہلے تو پھر ہر باپ ملاد مرائے ہر ماں ملاد مرائے ہر بھائی مصطفیٰ کے آمد کا ذکر کرے ہر بہن ذکر کرے اب آپ جی مکار میں ایک جنبہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے نہ کہ ہمیں بتائیں ملاد کہاں لکھا ہے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں بس یہ کہیں عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نبی کا ذکر کر رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہے میرے آقا ہمارا ضرورت بھی سنتے ہیں ہمارا سلام بھی سنتے ہیں آپ کہیں گے مولوی جی کیسے بات کرو میں کہتا ہوں حدیث سناتا ہوں آپ کو میرے آقا فرماتے ہیں میرے محمود فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے لیے ساری کائنات بلند فرما دی ہے میرے لیے ساری کائنات بلند فرمائی ہے حضور فرماتے ہیں اب علماء تشریف فرما ہیں میرے آقا نے جنگلہ فیریا کا ذکر کیا آگے فانا آمدر سرکار کو بھی چاہیے تھا کہ حضور جنگلہ فیریا کا ذکر کرتے لیکن جگہ جنگلہ فیریا کی سرکار نے جنگلہ اسمیاں ذکر کیا تو یہ بلابت کا ایک قائدہ ہے جب جنگلہ فیریا کی جگہ جنگلہ اسمیاں آ جائے تو وہ تجدد کا فائدہ دیتا ہے تقرار کا فائدہ دیتا ہے اب میرے آقا فرماتے ہیں میرے مصطفہ فرماتے ہیں صحابہ مجھے میرے لیے رام نے قینات بلند کر دی ہے میں نے ساری قینات کو دیتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں اب قیامت تک کوئی چہاں مرضی بیٹھ کر مجھے پکارے میں اس کی پکار بھی سنتا ہوں مجھے یاد کرے میں اس کا ذکر بھی سنتا ہوں مجھے سلام بھیجے میں اس کا سلام بھی سنتا ہوں کوئی مجھے پلائے تو میں اس کے گھر بھی جاتا ہوں پتہ چل گیا آج ہم گاؤں کو حال میں بیٹھ کر مصطفہ کے ذکر کی ملاد سجا کے بیٹھے ہیں احباب نے کرمی کے بہور میں سرکار کی لانت کا جلوس نکالا میرے آقا اس چیز سے بے خور نہیں بلکہ آقا ہمارا ایک ایک قدم بھی جانتے ہیں آقا ہمارے نام و نصب کو بھی جانتے ہیں آقا ہمارے عمال کو بھی جانتے ہیں میں تو یہاں تک کہوں گا اس ولاد سی برکتیں ہمیں یہاں بھی ملے گی قبر میں بھی ملے گی اور حشر والے دن بھی ربنا بھائیں مرحبا 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 اب آگے جی وقت اب میرا بندت ہو چکا ہے کافی میں مختصر کروں آگے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اس عقیدے سے کہ حضور ہمارا کلام اس عقیدہ میرے جیسا وہ بولے یا کلام پیشلِ بندت بھی بولے حضور ہمارا کلام سنتے ہیں تو پھر آؤ سرکار دیوارگا دی اندر عزیز ہارے مل کے انتجا کرنے یا سونے یا یاد تیری دام دیوارگا بالی آ یاد تیری دام میرے دیوارگا بھالی آ بھالی جا بھالی جس جس مندلہ میرے راکیدہ میں نانگ پڑھویں یاد تیری دام دیوارگا بھالی آ اے تو نہ کھپے اپنا کھپے کے اپنے سجے بیوے کے کہاں بندہ کھپے ہو چوکے میں کھائے چھارے مل کے بڑیے یاد تیری دام یاد تیری دام دیوارگا بھالی آ آوی جا بھالی جس جس سرکار دیوارگا یا رسول سرکار دیوارگا آکا یا سی منگا آکا سی بدکار آکا تیرے دکھتی میں پھر سجاوکے بیٹھے یا آکا سی گھرگی نادا لے کے بیٹھے یا آکا امین لے کے بیٹھے یا آکا تُسی ساڈیے بھگڑیاں بھی بڑھاؤوے آکا ساڈیے مرسائی بھی بڑھوے آکا تیرے دکھتی میں آکا تیرے دکھتی میں جی دکھتی میں آکا تیرے دکھتی میں سیدھے دکھتی میں سُننے بھی نادا میں بخاری دی حدیر سنانا یہاں حضرت اللہ ابن اپاس سرانے میں ابو اللہ مخابط نے کیا میں کہا بھلا سمعہ کیا تیرا ماملا ابو اللہ برکل رکھا سارا حفظہ میرا میرا سارا حفظہ میرا عذاب دور دائیں آپ پر اندر لیکن اعزاب سمائے والے دن میری شہادت والی اُگری جندا جن میں بین دی رتوبت لی گن دی ہے اور رتوبت بچوس نے کاملا جب بھی خاندی ارام دے گزرنے نے اب آگے دیو کر آپ نے فرمایا بجا کے وے آکھر لے گار وہ آدائے ہیں جب بہر میرا پھٹی دیا 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 یا جنہاں میں زور لارے تھوڑے جانس ہی ملا چھتا ہے یا یقین جانو میں آنٹ تو پہلے نا اب آپ کو رو کچھ یہاں دوستان دوں کہتا سنا ہے اس کو ہار والے لوگ کیمے دے رہے کیونے نزوک رکھ دیں آکھر لگے حضور انہوں آکھر لگے کہاں صاحب جلو جاؤ گے نا آپ پہ تل خوش ہو جائے گا آکھر نہیں کوئے گا کبھی بولو سبحان اللہ لیکن انہوں لگنا ہے کہ میں انہوں علور ہی آکھے ہیں تشنی آپ پہ نہیں آکھے ہیں ترہ بولی سبحان اللہ بادرہ میں پھٹی دیو خدیف سنائی ہوا سائیت کو دل بانکوے فر میرے آکھا جلو مراج نے گہنا نہیں کرسا اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اپنے امتیاں آکھو اے میرے محبوب اپنے امتیاں آکھو کہ قدے قدے نا قدے قدے جنت دی زمین میں کاشت کاری کیتی کرن بابو بلیسلام نے آج کیتی اے میرے مولا یہ کی نہیں ہو سکتا ہے تیری جنت بلند ہے میں بھی آخری بات کر رہا ہوں اے میرے محبوب نے فرمایا اے میرے مولا اے میرے مولا میری امت زمین کے بیٹھی ہے تیری جنت آئی صاحب نے نہیں کال سنوئی آپ فرمادے میں رہاکہ فرمایا اے میرے مولا امت زمین تبیٹھی تیری جنت بلند ہے زمین تبیہ کے جنتی زمین کاشت کاری کیوئے کرنگے اللہ فرمایا محمد کو یوکھا کام نہیں تیرا محمد دی ایک بار ابن اکھے سبحان اللہ رب دو پاکے میں او دنانا ایک درخت جنت جنا دیتا کر آگا کینڈیسوں کی کاشت کاری ہے کینڈیسوں کی کاشت کاری ہے ایک سانی کاشت کار از رات بیٹھے ہو کوئی شاہ لانی کائے جاوے بھیڈنی کائے جاوے کتنی یوک کیا کام بڑا مشکل ہے اللہ فرمایا کوئی یوکھا نکتو مینو پاک آکھی جا میں جنت دے تیرے درخت خلائی جاو آگا آخری بات ہے تو تساہون مینو اے نا اکرام امیوی اکتو بار اللہ اب آباسی مکار حضرت عبداللہ امیوی اماز فرما دیں کیوے ہویا ہویا آخر لگاوے جائیں کہ میری مدری جنگ رتوبت نہیں کرنی ہے آپ نے پاکیا اوکی میں آخر لگا جنگ میرے بطیر محمد برادت ہوئی آخر لگا سوکتی ہے میری لونڈی ہے میرے کول آئی آکیا پر نبی اللہ اللہ نے تیرے بھائیم دلگا دکھا پتر ادا گیتا ہے اب ملابا کرنگا بڑی اچھے باد اللہ تھا میں دیتے تھا اللہ نے بڑی اچھے باد خوشی جد دیا آتا نگا میں پوچھ ہو کے اے سبلی ناغنو اکھیا جاہاں تنو اداع دکر چھنے آئیں اب آگے ہی مقارا کرنگا اللہ نو میری اداع اتنی پسند آئی ہے پیامت تک میں نو اداع در ملدہ روے گا میں کنا جاننا اگر کافر بندہ مصطفادی آمدی خوشی کرے اللہ انو محروم نے رکھنا جیڑا بندہ مصطفادی کنمہ پرنگا لاؤے مصطفادی نام محبت پرنگا لاؤے مصطفادی نام تے جاننی سار کرنگا لاؤے اوکی میں ہو سکتے رب انو محروم رکھے میں کنا مام بکے میں نہیں کہنگا میرے مصطفادی خود سمالے نے سرکار نے میری آقا دے آقا سرکار تو شریف لے گے بچے ابھی شریف لے در سرکار نے تو میں صحابہ کے پہ کرنے ہو آقا لے یا رسول اللہ اسی آقا لے بیٹھے اللہ آدم میرا مقام دا گیتا ہے سبھی اللہ برایا اللہ نے اس سب مقام دا گیتا روح اللہ برایا سارے میں پینا دی شان بھیان ہو رہی ہے میرے آقا فرمایا اے میرے صحابہ میں ملدہ اللہ سارے دبیاں شان جتی ہے لیکن سارے دبیاں نہ لو جا دی شان کوٹے دبیروں جتی ہے اوکی دی شان ہے اللہ میں یاکا فرمایا اے صحابہ اللہ میں نو حبیب اللہ بنایا ہے اللہ میں نو خلیل نہیں بنایا خلیل رسول آقا دے یہ دنوں محبت پر سارا لے لیا جائے حبیب آنو آقا دے جنو پیارے میں سب کو چھنسے تھے سی آقا فرمایا اللہ میں نو حبیب بنایا ستین نہیں بنایا تو بابے دیوکار اللہ کریم آئی تھی حاضری تو بل فرمائے اللہ کریم ساڑا آنا کبھل فرمائے اب آپ نے حکم سی میں آخر تے دو اشار پڑنا اب آپ میرے نام پڑو گے انشاءال تیرے یار پتہ نہیں بدوں پھر ملاقات ہوئے پھر بدوں ملاقات ہوئے آخری دو اشار پڑو گے میرے نام کیامرامین تو بھی کھانا ہے یاک سارے آنو کیڑا کیڑا پڑندا اور آنکھ کے بھی ہاں تھلے کر کے بیٹے ہاں تھلے راک کے پڑنا میرے نام کیونکہ ساڑا گزارا مصطفیٰ درد و بغیر یہاں نہیں ہو بھردے نام چاہے تھا آیا یہاں سرکار درد و بغیر نہیں ہے یہ ذریع میں کہنا یا رسول اللہ صداحاں رسول اللہ صداحاں صداحاں ربے تیرہ توہاں یا رسول اللہ صداحاں ربے تیرہ ربے تیرہ زرکار دوستی رسول اللہ جتے ہونا کریپ آگا گزارا بغیر صداحاں حافظ صداحاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کڑا بھی حیدل 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 کڑا پھر بولنے یا سبحان اللہ یہ سانہ سے پکایا بھی یہ سانہ ہے یہ دیکھوں پر شاملہ یہ اچھا ہے اللہ لے اچھا ہے یہ جیڑا خر چولیں گا وہ آئیے گا سارا یہاں پڑی دعا ہے پھر میں نمی کے پڑھنے سڑا ہاں و سدا پھر پھر میں نمی کے پڑھنے پھر میں کھل کو سمر ط Lie دیکھوں پھر میں نمی کے پڑھنے سدا یا رسول اللہ سدا فردنا ربیتنا نبا یا رسول اللہ جتے ہوتا مریبانا نبا یا رسول اللہ سدا فردنا پیار کرنے والا ہمونڈا لو ہارانا بھی ہوگے نا بڑے بڑے عالم بھی قدم چند کے کہیں بانجی تو لو ہارانا ہمونڈا جائے جو جمعنا جو جمعنا جایا کردی تا میرا ہیار بیروارشاد اور حمد اللہ لیا فرما دے بڑی جاتی جائے بیروارشاد اور حمد اللہ لیا فرما دے چنگے پیلی آنا جے بہے ہیں لیا فرما دے بہے ہیں بہے ہیں بہے ہیں لیا فرما دے بہے ہیں پل پل دار کھو دے خیال بلی پل پل دار کھو دے خوب دار تو بلی دار بھال بلی پدival بلی cam پل 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 دار خیال بلی دار کھو دار کھو دارا پل پل پر اندسوار ملجی کے لینتے اور ٹکاین nossos سور festivalե